بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو آج کی ریسپی آپ کے لئے بہت مزیدار سی ہے تو ہلوائی سٹائل کے سموسے کی ریسپ بلکل لے کر آئی ہوں آپ کے لئے جو کہ آپ کو کافی پسند آئے گی اور بہت ایزی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بلکل اوریجنل ریسپی ہے اور آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا سیگرٹ مسالہ ایسا ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سموسے اتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں کہ پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن جو ہے نیت نہیں بھرتی ہے تو آج ایسی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ آپ نے ان تک دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پھر لائک بھی ضرور کرنا ہے تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے اس کی ڈو تیار کریں گے اس کیلئے ہم نے ڈیر کپ میدہ لے لیا ہے اس میں ایک ٹیسپون ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور آدھا ٹیسپون اجوائن ڈال دیں گے اجوائن ضرور ڈالا کریں اس طریقے کی چیزوں میں کیونکہ یہ چیزیں نا ترسی ڈائجسٹ ہونے میں پرابلم کرتی ہیں تو اجوائنز نا ایزیلی ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں اور ہمیں پھر اس طرح کی جو پرابلم کا فیس نہیں کرنا پڑتا تو یہاں پر دیکھیں میلٹ کیا ہوا میں نے تین ٹیبل سپون گھی لیا ہے گھی کو میلٹ کر لیں اگر میلٹ ہے تو ڈال دیں میلٹ نہیں ہے تو اس کو میلٹ کر کے ہی ایٹ کیجئے گا گھی کو اچھے سے مکس کر لیا ہے کہ مٹھی بھر بننے لگے اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی ڈو تیار کرنی ہے پانی ایک ساتھ بلکل نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا ایٹ کریں گے اور ایک ٹائٹ لی ایک ڈو تیار کریں گے دیکھیں میرے ہاتھوں کو دیکھیں کہ کتنے زور سے میں اس کو ٹائٹ کر کے گوند رہی ہوں ساموسے کی جو ڈو بنتی ہے وہ بہت ٹائٹ بنتی ہے تاکہ اس کی پٹیاں بنانے میں ایزی رہے کیونکہ ان ساموسوں کی پٹیاں کچھی ہوتی ہیں فولڈنگ میں پرابلم ہوتی ہے اگر سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر ان میں سٹریچ زیادہ آ جائے گا اور پھر مسئلہ ہو جائے گا فولڈ نہیں ہو پائیں گی تو یہ دیکھیں اتنی ٹائٹ میں نے اس کو گون لیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا ریسٹ دے دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا تاکہ اس میں تھوڑا سا سٹریچ آ جائے اور پھر ہمیں اس کو رول کرنے میں ایزی رہے اور سمودی سا اس کا ٹیکچر بنے چلیں اس کو رکھ دیا ہے سائٹ پر اب باریہ آتی ہے فلنگ کی تو بڑی ہی مزہدار بننے والی ہے اس کے لئے ہم نے تین بوائل آلو لے لیے ہیں لسند رکھا پیسٹ ہے اور ایک پیاز ہے ایک پین لے لیتے ہیں دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ اور ایک ٹی سپون ثابت دھنیا ہم نے ایٹ کیا ہے اس کو ہلکا سا ہم نے روزٹ کرنا ہے جب اس کے اچھی سی خوشبو آنے لگے گی نا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پیاز پیاز کو ہم نے جو چوب کر کے رکھا ہوا تھا ایک ہی پیاز اس کے اندر جائے گی اور اب پیاز کو بھی ہم نے ایک منٹ تک تقریباً اس کے ساتھ فرائے کرنا ہے بس کلر نہیں دیں گے بس ہلکا سا ہی اس کے ساتھ فرائے کریں گے ایک منٹ تک میڈیم فلیم پر اور اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالے ڈال دیتے ہیں تو لسند رکھ کا پیز ڈال دیں گے سب سے پہلے اس کو بھی اس کے ساتھ بھون لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پاورڈر فارم میں مسالے جائیں گے ایک ٹی سپون نمک جائے گا اس میں آدھا ٹی سپون حلدی کا پاورڈر جائے گا اور ایک ٹی سپون چلی فلیکس جائیں گے مرچ مسالے آپ اپنے حضاب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو لیجئے یہ مزیدار سا سیکریٹ مسالہ ہے یہ ہے کورما مسالہ کوئی بھی کورما مسالہ ہو آپ کے پاس کسی بھی برینڈ کا ہو وہ ایڈ کر دیں تو ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے ڈال دیا اس کے اندر بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے ہلوائی والے جو ہے اسی کورما مسالے کا استعمال کرتے ہیں اپنے آلو کے ساموسے کے اندر اسی لئے ان کے جو آلو کے ساموسے بنتے ہیں بڑی ٹیسٹی بنتے ہیں آگے بھی ایک اور سیکریٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس آپ نے ویڈیو کے ساتھ بندے رہنا ہے اور اگر ویڈیو ذراسی بھی اچھی لگ رہی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں اچھا سا کومنٹ بھی ضرور کر دیا کریں آپ کا کومنٹ جو ہے ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور ہمیں آگے اچھا کام کرنے کا دل چاہتا ہے یہاں دیکھیں آلو کو ہم نے ہاتھوں سے مسال کے ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے ایک لیمن جوز ڈال دیا ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں اب اسی پین کے اندر ہم آلو کو میش کر لیں کیونکہ آلو کو ہم نے ایسی ہاتھوں سے مسال کے ڈالا ہے تھا وہ موٹے موٹے سے رہے گئے ہیں تو اس لئے پین میں ہم اس کو میش کر لیتے ہیں ایک بار تو اب یہاں دیکھیں یہ بہت ہی اچھے سے مسالے کے ساتھ مکس ہو چکے ہیں فلیم کو یہاں پر لو رکھا ہوا ہے اگر تھوڑی سی بھی تیز ہوگی تو پھر آلو ہمارے جل جائیں گے ٹھیک ہے یہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا ہرہ دنیا چوبکیاور ڈال دیں گے اور اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں اینڈ میں ڈالیں گے ہم ایک اور اس کا سیکرٹ چیز جو کہ اس کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ بڑھا دے گی تو یہاں پر ہمیں چاہیے ہوں گے بوائل چنیں تو وائٹ والے بوائل چنیں ہم لے لیتے ہیں یہاں پر آدھا کپ اور وہ اس کے اندر ڈال دیں گے بس چنیں جو ہیں بہت ہی اچھے سے سافٹ ہونے چاہیے آدھا کپ لے لیا ہے ہم نے اور اس کو بھی ہم میش کر دیں گے ان آلووں کے ساتھ میشر سے تو یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور ایک بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ اس والی فیلنگ کے اندر آ جائے گا تو لیجئے فیلنگ جو ہے ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اوپر سے تھوڑا سا ہم کھٹا واز زیرہ ایٹ کر دیں گے یہ اینڈ میں ہی ڈالنا ہے آپ نے اس کی خوشبو برقرار رہے گی اور بہت ہی اچھے سے اس کا ٹیسٹ بھی آئے گا تو یہ دیکھیں فیلنگ ریڈی ہے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اب آئیتے ہیں اپنے ڈو کی طرف تو یہاں پر ڈو دیکھیں ہماری بہت ہی اچھے سے سٹریچ ہو چکی ہے اب اس کو ایک دفعہ سائٹ کر لیتے ہیں اب اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیتے ہیں اب اس کے ہم نے پٹیاں دیار کرنی ہے تو آپ چاہیں تو ان پٹیوں کو اس طرح سے بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس دن کے لیے تو یہاں پر یہ دیکھیں تو میں نے اس طرح کے ایک ہی سائٹ کے پیڑے تیار کر لیے ہیں اب ان کے ہم نے روٹی بیلنی ہے تو کس طرح سے بیلنی ہے تو اسی دوران اگر چینل پر پہلی بار ہے نا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اور بیل نوٹیفیکشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن وقت پر ملتے رہا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک پیڑا اٹھا لینا ہے اس کو بیل لینا ہے لیکن بیل نہ دیکھیں اس طرح سے گول نہیں بیلیں گے روٹی کی ذرا لمبائے میں بیلیں گے اس طرح سے اوول شیپ میں تو سبھی کو اس طریقے سے بیل لیں گے ہم اوول شیپ کے اندر تھکنے سے آپ دیکھ لیں گے کتنی اس کی تھکنے سے ہونے چاہیے اس روٹی جسے ہم بناتے ہیں نا اس سے تھوڑ اسی کم ہونے چاہیے اب اس طریقے سے اس کو برابر کر کے نشان دے دیں گے بیچ میں تاکہ یہ ایک سائز کی کٹ سکے اب کٹ لیا ہے دیکھیں اس طرح سے ساری پٹیوں کو اس طرح سے کر کے بنائیں گے اور اوپر نیچے رکھتے جائیں گے بس آپ نے بیچ میں میدہ ضرور ڈسٹ کرنا ہے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں تو ایک کے اوپر ایک رکھیں گے اور میدہ ڈسٹ کرتے جائیں گے تو اس طرح سے ہماری کافی ساری پٹیاں بن جائیں گے دیڑھ کپ میدے کے اندر ہمارے اٹھارہ سے بیس سمو سے آرام سے بن سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے بنا لیے ہیں پٹیوں کو آپ فریز کر سکتے ہیں یہاں پر میدہ اچھے سے ڈسٹ کر دیجئے گا اگر آپ فریز کر رہے ہیں تاکہ فریزنگ کے بعد یہ چپکے نہیں آپ چلے باری آتی ہے اس کی فولڈنگ کی تو دیکھیں کتنا ایزی ہے اس کو فولڈ کرنا نیچے کی طرف ہم نے اس کا گول والا حصہ رکھنا ہے اور اوپر کی سائر سے دیکھیں ہم نے اس کو کون کی شیپ میں اس طریقے سے سیل کر دینا ہے پانی لگا لیں گے اور اس سے اچھے سے یہ سیل ہو جائے گا اب فیلنگ ڈالتے ہیں اس میں بہت زیادہ اوور نہیں کریں گے فیلنگ کو ورنہ سمو سا ہمارا پھٹ سکتا ہے تو اب دیکھیں اس کو بھی ہم سیل کر دیں گے کس طریقے سے کریں گے پہلے پانی لگائیں گے چاروں سائٹ پر اس کے تاکہ کھلے نہیں ہمارا سمو سا اب دیکھیں اس کو اس طریقے سے سائٹ سے بند کرتے ہوئے اس کے جو پیچھے والا اس ہے نا اس کو اس طرح سے ایک پلیٹ دے دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اوپر نیچے کر کے ایک پلیٹ سی دے دیتے ہیں اور پھر سیل کر دیں گے تو بالکل ہلوائی والا ہی اس کے اندر لک آئے گا جیسے ہلوائی سٹائل کے بنے ہوئے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا ہلوائی کی دکان پر تو بس ویسے ہی یہ سمو سے سارے ریڈی ہو جائیں گے اگر اس طریقے سے آپ فولڈنگ کریں گے نا تو کافی اچھے لگیں گے رکھے ہوئے بھی اور فرائی بھی بہت ہی اچھے سے ہوں گے اور ہستہ اور قرارے اور ٹیسٹی بہت بنیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے نا ہلوائی کی دکان پر رکھے ہوئے ہی لگ رہے ہیں آپ نے بھی بس اسی ریسیپی کو فالو کر کے بنا لینا ہے تو بہت ہی اچھے بنیں گے انشاءاللہ فرائی کرتے ہیں تو فرائی کے لیے ہمیں یہاں پر میڈیم فلیم رگنی ہے اور ٹمپریچر بھی ہمیں اتنا ہی ہونا چاہیے ہائی ٹمپریچر پر ہم نے بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے نہیں ہی اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے آئی ٹمپریچر پر میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھ کر آپ اس کو چھوڑ دیں گورڈن ہونے تک پھر اس کو آپ نکال لیں تو دیکھیں بہت ہی مزیدار سے خستہ سے قرارے سے یہ ٹیسٹی سے سموسے بن کے نکل آئے ہیں اور اب آپ اپنے رمضان کو افتار کو انجوائے کریں اور سب سے تعریفیں وصول کریں کیونکہ بہت مزیدار سی فیلنگ کے ساتھ یہ ٹیسٹی سے سموسے بنے ہیں ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت پسند آئیں گے یہ سب کو تو امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو یہ دیکھیں جی کتنے خستہ بنے ہیں ریسیپی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ